اسلام علیکم دوستو اسٹوریکل ورلڈ کے سلسلہ سفیرہ نحق کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بارویں صدی کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری کی بائیو گرافی بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی اولاد آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں سکونت پذیر رہے تو اگر آپ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بزرگان دیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ کر کے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے دوستو حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ السلسلہ سیروردیہ کے ایک مشہور صوفی ہے پاکستان میں سندھ کے ذلہ بدین میں عبداللہ شاہ کا سید خاندان انہی کی اولاد میں سے ہیں اس کے علاوہ کراچی کے علامہ سید محمد راشد علی قادری بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں اور کراچی کے علاقے کے ماری میں رائش پذیر سید عابد حسین شاہ اور ان کے بیٹے بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں دوستو حضرت رحمت اللہ علیہ اندوستان کے اکثر سادات بخاری کے جدہ ہیں اور جلال الدین جان یا جہانگشت بھی آپ ہی کے پوتی ہیں اندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات بھی سب سے پہلے آپ ہی لے کر آئے تھے دوستو حضرت رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حسن جلال الدین تھا جبکہ آپ امیر سرخ اور سید جلال الدین سرخ پوشک کے نام سے بھی مشہور رہیں آپ پانچ زلاج پانچ سو پچانوے اجری کو بخارہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید المعید تھا جبکہ آپ کا شجرہ نصب حضرت امام زین اللہ عبدین رضی اللہ کے واسطے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ سے جاملتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم بخارہ سے ہی حاصل کی اور بچپنی سے روانی وجوہ سے مشہور ہو گئے نو عمری میں ان کے پندرہ سو سے زائد عالم مرید ہو چکے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی شادی بخارہ میں سید قاسم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کی جن سے دو بیٹے سید علی اور سید جعفر پیدا ہوئے بی بی کی وفات کے بعد آپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بخارہ سے پنجاب کے علاقے بکھر اجرت کر گئے پہلی بی بی کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے بکھر میں سید بدردین کی بیٹی بی بی زورہ سے شادی کی بی بی زورہ سے بھی آپ کو دو بیٹے صدر الدین محمد غوث اور باہدین محمد معصوم پیدا ہوئے جن کی اولاد تھٹا اوچ اور لاور کے اردگرد رہتی ہے بی بی زورا کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی تیسری شادی سید بدر الدین کی دوسری بیٹی بی بی فاطمہ عبیبہ سعیدہ سے ہوئی اور ان سے آپ کو ایک بیٹا سید آمد کبیر پیدا ہوا جو مخدوم صدر الدین اور جانیہ جانگشت کا والد تھا دوستو آپ رحمت اللہ علیہ نے سندور پنجاب میں تبلیغ کی خاطر بہت سفر کیے سومرو چدر مزاری وارن اور دیگر قبائل نے آپی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا روایات کے مطابق آپ کی ملاقات چنگیز خان سے بھی ہوئی تھی جو پہلے آپ کا مخالف تھا مگر بعد میں اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت جلال الدین سے کر دی جو مسلمان ہو گئی اس کے علاوہ آپ نے دیگر شادیاں بھی کی جن سے کئی مشہور علماء پیدا ہوئے سندور جنوبی پنجاب میں آپ کی کوششوں سے اسلام کو بہت تقویت ملی دوستو حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے اخبار الاخیار مزار جلالی ریاضت الہباب سیار الکتار اور سیار الارفین کے نام سے مشہور کتابیں بھی لکھی ان کتابوں کے کلمی نسخے آج بھی ان کی اولاد کے پاس ملتے ہیں جو اوچ اور ملتان کے علاوہ اندوستان اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی رہتے ہیں دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال پچانوے سال کی عمر میں انیس جماعت الاول چھ سو نوے اجری بمطابق بیس مائی بارہ سو چرانوے اسوی کو ہوا آپ کا مزار باہولپور کی تحصیل اوچ شریف میں ہے